اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آئینی ترامیم پر سپریم کورٹ سے پہلا سرکاری رد عمل سامنے آ چکا ہے وفا کی حکومت نے جس شخص کو ڈرانے کے لیے جس کو چیف جسٹس پاکستان کی دور سے باہر کرنے کے لیے یہ آئینی ترامیم کی تین ججز کے پینل والا معاملہ اٹھایا وہ جج حکومت سے یا حکومتی اقدامات سے یا ان ترامیم سے گھبراتا ہوا نظر نہیں آ رہا بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس شخص نے ان آئینی ترامیم کے بعد اگر وہ شاید چیف جسٹس نہ بھی بنے تو اس نے استیفہ نہ دینے کا ایک طرح سے اندیا دے دیا ہے اور یہ بڑا اہم یہ معاملہ ہے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سپر سیڈ کیا جاتا ہے ان میں سے کسی جونئر کو چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے تو جیسے فوج میں ایک روایت موجود ہے کہ جو سینئر جرنیل ہوتے ہیں وہ اہدوں سے ریزائن کر دیتے ہیں کہ ہم جونئر کے نیچے کام نہیں کر سکتے تو اسی طرح کی سوچ یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس کی امید کی جا رہی تھی کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ کو اگر چیف جسٹس نہیں بناتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ استیفہ دے کے گھر چلے جائیں لیکن جسٹس منصور علی شاہ آسانی سے اہدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے خوف زدہ ہونا شروع کر دینا چاہیے ویسے بھی وفاقی وزیر دفاع خاجہ آصف صاحب متعدد انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نئے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو انتخابی عذرداریاں ہیں یا الیکشن آڈر کا معاملہ ہے وہ کھل سکتا ہے اور اس طرح حکومت گھر جا سکتی ہے اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کیسے آگے بڑھتے ہیں حکومت کے لیے کیا کیا مشکلات پیدا ہوتی ہیں یا سپریم کورٹ آف فاکستان اس حوالے سے کیا اہم اقدامات اٹھاتی ہے لیکن آج یہ کیا اندیا دیا گیا کیا معاملات ہیں کیسے جسٹس منصور علی شاہ نے کیا بات کی ہے آئینی ترامیم پر پہلا رد عمل انہوں نے کیا دیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو آئینی ترامیم ہے اس کے بعد سپریم کورٹ آف فاکستان میں مقدمات کا جو معاملہ ہے وہ مزید گھمبیر ہوتا ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیا مسائل آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ آف فاکستان میں آج مختلف مقدمات کی جو ریگلر مقدمات لگے ہوئے تھے ان مقدمات کی سماعت تھی اور ان مقدمات کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ کے اس وقت سینئر ترین جج ہیں اور اگر پرانے طریقہ کار کے مطابق چلتے تو شاید وہ چیف جسٹس پاکستان بنتے اب تین ججز کا پینل بن چکا ہے ان پینل میں سے کسی ایک جج کا انتخاب کیا جائے گا وہ کون سے جج ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران کچھ ایسے اشارے دیئے ہیں جس کو بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یا خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے ان آئینی ترامیم کے اوپر پہلا سرکاری رد عمل بھی قرار دیا جا سکتا ہے اٹامی جنرل کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس کے علاوہ یہ جو بینچز کی تشکیل کا معاملہ ہے جو کون سا کیس سیاسی آئینی ہوگا کون سا کیس جو ہے وہ ریگولر بینچ سنے گا اب یہ معاملہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں آج کچھ بحث ہوئی کچھ گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کیا ایسی بات کی ہے جس سے یہ واضح اشارہ ملتا ہے کہ اگر ان کو چیف جسٹس نہیں بھی بنایا جاتا تو شاید وہ اسطیفہ نہیں دیں گے تو آغاز کرتے ہیں کہ یہ چھبیسویں جو آئینی ترمیم تھی اس کے حوالے سے ایک کیس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آئیشہ ملک یہ ایک ہی بینچ کا حصہ تھے جو ایک جو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کچھ عرصے سے یہ کیس چل رہا تھا اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے نیچے ایک اتھارٹی بنایا جانے کے حوالے سے عدالت کی جانب سے غالباً مئی کے مئینے میں حکامات دیا گئے تھے اس پر نوٹیفکیشن ہو چکا تھا لیکن اس اتھارٹی کے چیئر مین کا نوٹیفکیشن جو ہے اس حوالے سے آج عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا نوٹیفکیشن ہوا ہے جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ نوٹیفکیشن یعنی موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کا جو چیئر مین کا نوٹیفکیشن ہے وہ ابھی جاری نہیں ہو سکا پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ اٹارنی جنرل کہاں پر ہیں تو اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا کہ اٹارنی جنرل رات پر مصروف رہے ہیں اس لیے وہ آج کمرہ عدالت میں نہیں آ سکے جس پر جسٹس منصور علی شاہ مسکرائے مسکران کر انہوں نے کہا کہ اب تو ان کی مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی لیکن عدالت نے پھر اس کی جو مزید سماعت ہے وہ دو ہفتوں کے لیے ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو ذاتی حصیت میں خود عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت کو تمام تر صورتحال سے بہغوبی اس کا ادراک تھا کہ اٹارنی جنرل رات بھر کہاں رہے قومی اسمبلی میں بیٹھے رہے اس کی جو کیمرہ فوٹیجز ہیں وہ آن لائن موجود ہیں جب یہ چیزیں ساری لائیو چلتی رہیں تو یہاں سے ججز کو یہ پتہ ہے کہ اٹارنی جنرل کیا کرتے رہے پارلیمنٹ کیا کرتے رہے اور پھر اس کے بعد جو آئینی ترمیم کے اوپر اب تک ڈیفیلمنٹ ہوئی اب تو بقاعدہ چونکہ گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ایک قانونی حیثیت اس کو اختیار ہو چکی ہے تو ایک تو یہ معاملہ تھا اس کے ساتھ ہی مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اس فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیرہ التوا تھی آج اس کیس کی سماعت تھی اور اس کیس کی سماعت کے دوران ایک ایسا معاملہ عدالت کے سامنے آیا جو ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جو کیسز چل رہے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا کیس جو ہے وہ آئینی بینچ میں جانا ہے کون سا کہاں جانا ہے یہ جیسے جیسے مقدمات لگیں گے اس میں مزید چھانٹیاں ہوں گی مزید جو ہے وہ کیس کی سماعت کے دوران خلل آئے گا اور وکیل بتائیں گے کہ جی یہ کیس تو چونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے تو اس لیے یہ آئینی بینچ کے سامنے جانا چاہیے یہ سپریم کورٹ کا ریگولر بینچ اس کو نہیں سن سکتا تو اب اگر یہ فرض کر لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف تقریباً کچھ ساٹھ یا باسٹھ ہزار ٹوٹل کیسز ہیں ساٹھ باسٹھ ہزار کیسز میں سے اگر دس ہزار کیسز بھی ایسے ہوں جو مختلف ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں تو پھر یہ کتنا بڑا بڑا بلڈن جو ہے وہ بن جائے گا اور آئینی بینچ غالباً ایک بنے گا تو ایک آئینی بینچ جو ہے وہ اتنے زیادہ مقدمات کا جو ان کو کیسے نمٹائے گا یا تو ملٹیپل آئینی بینچز بننے چاہیے ایک بینچ کی بجائے پانچ پانچ ججز کے آپ کتنے بینچ بنا سکتے ہیں سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد ویسے بھی کم ہے پھر آپ کو ججز بڑھانے پڑ سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر دو بینچ بھی بنے ایک بینچ بھی پانچ ججز کا بنے اور وہ ریگولر مقدمات کی سماعت کرے تب بھی سپریم کورٹ کے جو دیگر تمام تر مقدمات ہیں وہ شدید متاثر ہونے کا امکان موجود ہے تو یہ ایک ایسی ایک ایسا پینڈورا باکس ہمیں کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں زیر التوہ مقدمات کم ہونے کی بجائے مزید بڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے اسی طرح آج کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ جب مسکراتے رہے پورے دن اور اب یہ اللہ جانے کہ وہ کیا دباؤ کو زائل کرنے کے لیے مسکرات رہے تھے یا وہ واقعی ان ترامین سے وہ کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے کہ میں چیف جسٹس بنتا ہوں یا نہیں بنتا کیونکہ بطور جج بھی وہ مزید تین سال سے زائد درسے کے لیے سپریم کورٹ میں اپنی خدمات سر انجام دینے کی پوزیشن میں ہیں تو کیا وہ واقعی اس حد تک دباؤ میں تھے کہ ان کو اپنا وہ دباؤ زائل کرنے کے لیے بار بار مسکرانا پڑ رہا تھا بلکل نارمل برطاؤ کرنا پڑ رہا تھا تو یہ ایک بڑی نوٹیبل چیز ہے بہرحال کیس کی سماعت کے دران جسٹس منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوگا یہ سوال کیا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی یہ سن سکتے ہیں جس پر ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ اب لگتا ہے کہ یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آم بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا جس پر وکیل تھے فروغ نصیم سابق وزیر قانون بھی ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں یہ تو سیاسی کیسز ہیں جو ہائی کورٹ سے اپیلیں سپریم کورٹ میں آئی ہیں کیونکہ تین جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک اوریجنل جورسڈکشن وہ تو اب ویسے ہی لے لی گئی ہے آرٹیکل ایک سو چورہ سی تین کے تحت از خود نوٹس کا اختیار تھا دوسرا اپلٹ جورسڈکشن ہے جو مختلف ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں آتی ہیں تیسری ہے پھر ایڈوائزری جورسڈکشن جو صدر پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک ریفرنس کی صورت میں کوئی چیز بھیجواتے ہیں کوئی رائے لیتے ہیں یہ کوئی آئینی اور قانونی سوال ہوتا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی اسی دومین میں اب آئے گا تو اب دیکھ لیں کہ چار پانچ پانچ ہائی کورٹ سے ہیں پانچ ہائی کورٹ سے کتنے فیصلے ایسے ہیں جو اپیل کی صورت میں سپریم کورٹ میں آئے ہوئے ہیں اور یہ سارے فیصلے جو ہیں آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے وہ سارے آپ کے اسی دومین کے اندر آئیں گے اور وہ سینکڑوں ہیں ہزاروں ہیں یہ جتنے بھی ہیں اس کی گنتی کرنے تو یہ سارے اب آئینی بینچ کے سامنے لگتے ہوئے نظر آئیں گے تو ایک ایسا فلڈ گیٹ جو ہے وہ ہمیں کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر جو تمام تر جوڈیشل ورک ہے اور جو انتظامی معاملات ہیں ریجسٹرار آفس والی سائٹ پر وہ بھی شدید متاثر ہونے کا امکان ہے کیونکہ اتنی بڑی اپیلیں سپریم کورٹ میں آئیں گی وہ جب بینچ بنے گا یا تو یہ ہے کہ ریگولر بیسز پہ وہ بینچ موجود ہو اور روزانہ کی بنیاد پر وہ مقدمات کی سماعت کرے کم از کم تین دو یا تین گھنٹے لی وہ آئینی بینچ اگر مقدمات کی سماعت کرتا ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے ہمیں نمٹتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو پھر مسائل جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بڑھیں گے ریسے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کے آنے کے بعد جب ہر معاملے میں لارجر بینچ کیونکہ ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں قانون یا آئین کی تشریح کا معاملہ ہوتا تھا تو وہاں پر پھر مسئلہ یہ بنتا تھا کہ اس کے اوپر لارجر بینچ بنایا جائے جب لارجر بینچ بنے گا تو پھر دیگر بینچز جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اور ایک کیا دو مقدمات کے لیے لارجر بینچ بنتا ہے اور اس کی وجہ سے زیرے التوہ مقدمات کا بوجھ بنتا ہے اور اسی حوالے سے جسٹس شاہد وحید صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس میں لکھا تھا اس میں انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ جب ہر معاملے پر آپ لارجر بینچ بنائیں گے اور ہر معاملہ چونکہ آئین اور قانون کی تشریح سے جوڑا ہوا ہے تو وہاں پر پھر مزید مسائل بڑھیں گے اور سپریم کورڈ میں زیرے التوہ مقدمات کا بوجھ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھے گا اور پھر ہم نے دیکھا کہ چند ماہ کے اندر اندر سپریم کورڈ میں زیرے التوہ مقدمات کی تعداد جو بندیال صاحب کے دور میں تقریباً باون یا تریپن ہزار تھی وہ اب باسٹھ ہزار تک پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے دس ہزار مقدمات کا اضافہ صرف پہلے ایک سال میں پریکٹس اندر پروسیجر قانون کیس کی وجہ سے ہو چکا ہے کیونکہ فل کورڈ بنتی رہی لارجر بینچز بنتے رہے اور اس کی وجہ سے جو ریگولر بینچز ہیں وہ متاثر ہوتے رہے اور ریگولر بینچز کے متاثر ہونے کی وجہ سے زیر التوہ مقدمات کا بوجھ بھی بڑھتا رہا بارال اب یہ معاملہ چوکی عدالت کے سامنے آیا ہے اب پہلے بھی پریکٹس اندر پروسیجر قانون والا ایشو تھا اب دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ ساتھ آئینی بینچ کا آ گیا اور آئینی بینچ کی وجہ سے ہائی کورڈ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں ساری آئینی بینچ کے سامنے جائیں گے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ صرف آئینی بینچ کے سامنے جب یہ مقدمات کی چھانٹی کی جائے گی اور سارے مقدمات الگ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آئینی یا جو قانونی معاملات سے متعلق جو مقدمات بنتی ہیں وہ جب الگ ہوں گے تو شاید ہو سکتا ہے دس ہزار پندرہ ہزار یا بیس ہزار مقدمات اس میں سے ایسے نکل ہیں جو آئینی بینچ کے سامنے ہمیں منتقل کرنا پڑے تو پھر اتنے زیادہ مقدمات کون نمٹائے گا کیا مزید آئینی بینچز بنیں گے ایک آئینی بینچ ہی رہے گا یا اس کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ پھر آپ کو ایکسٹرا ججز ہائر کرنا وہ بھرتی کرنا پڑیں گے اڈھاک ججز رکھیں یا اس پر سپریم کورڈ میں جو مستقل ججز ہیں ان کی تعداد بڑھائیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صرف آئینی ججز کا تقرر کریں اور آئینی ججز کی تعداد بڑھائیں تاکہ وہ پھر ریگولر بیسز پر سپریم کورڈ کے اندر ایک اور پیرلل کورڈ بن جائے گی جو سپریم کورڈ کی طرح ہی با اختیار ہوگی چیف جسٹس کے پیرلل میں ایک اور پریزائیڈنگ جج موجود ہوگا اور اس کے اختیار جو ہیں وہ آئینی بینچز کے حوالے سے وہ تشکیل دیے جائیں گے اور وہ پھر ان سارے معاملات کو دیکھیں گے بہرحال آنے والے دنوں میں سپریم کورڈ کے اندر ایک بار پھر ہمیں مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور ایک طرح سے یہ جو فلڈ گیٹ ہے مقدمات کا وہ کھلے گا اور اس کی وجہ سے سپریم کورڈ آف پاکستان کے جو روز مرا کے عمور ہے وہ متاثر ہونے کا کوئی امکان موجود ہے اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس آشا ملک صاحبہ کی جانب سے مسکراتے ہوئے کیس کی سماعت کے دران یہ کہا گیا کہ چلیں جی اب آپ جانے اور آپ کے آئینی بینچ جانے اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ تین ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی نئی ترمیم پڑھ لیں آرٹیکل ایک سو ننانوے والے ننانوے والا کیس یہاں نہیں سن سکتے یہ وہی بات جو میں نے کہی کہ جو ہائی کورس کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں آئیں گی وہ ساری کی ساری آپ کو آئینی بینچ کے سامنے لگانا پڑیں گی تو پھر آپ باسٹھ ہزار تیسٹھ ہزار مقدمات ہیں اس میں سے آپ دیکھ لیں سزائے موت کے قیدیوں کی ہوں گی آہ آہ زمانت کی درخواستیں اور اس طرح بہت زرہ ایسے معاملات جو ہائی کورس اپیل کی صورت میں ون نائنٹی نائن کے تحت آئے ہوں گے شاید وہ ساری چیزیں بھی سپریم کورٹ اف پاکستان میں آئینی بینچ کے سامنے وہ سماعت کے لیے مقرر کرنا پڑیں گی پھر آخر میں جو ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اندیا ملتا ہے کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہ تو اسطیفہ دیں گے اور نہ ہی وہ آئینی ترامین سے کوئی گھبرانے والے بھی ہمیں خود آئینی ترمیم کو سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا تو یہ جو نکتہ ہے یہ بہت اہم ہے اور سب سے اہم یہی ہے اور اسی سے ہمیں دو ایسے جو ہے نا وہ تاثرات ہم یہاں سے قائم کر سکتے ہیں ایک کہ جسٹس منصور علی شاہ ممکنہ طور پر چیف جسٹس بن رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا دو کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن رہے اور ان کی جگہ تین میں سے کوئی اور جج بنتا ہے جسٹس یایہ فریدی فرض کریں بن جاتے ہیں یا جسٹس یایہ فریدی ریکیوز کرتے ہیں اور اس کی جگہ جسٹس آمین الدین بن جاتے ہیں تو پھر بھی جسٹس منصور علی شاہ شاید آہ ریزائن نہ کریں کیونکہ آہ وہ چیف جسٹس رہیں گے اور آئینی ترمیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اسے پڑھیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت لگے گا تو کچھ وقت لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ہوں گے تو کچھ وقت لگائیں گے اور آئینی ترمیم کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمیں ایک واضح اندیا یہ ملتا ہے کہ انہوں نے استیفہ دینے کا فیصلہ نہیں کیا جیسے ایک امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو جب سپر سیٹ کیا جائے گا اور ان کے جونئر ویسے بھی میرا ایک اصولی اپنا یہ موقع بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ویسے بھی سینئیارٹی ہونی نہیں چاہیے سینئیارٹی صرف حد تک پہلے ہونی چاہیے تھی کہ جی چیف جسٹس بننے کے لیے کسی قسم کے کوئی دھکم پیل نہ ہو تو اب وہ رول جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا کہ جب ایک جج جو پچاس پچپن یا ساٹھ سال ستاون سال چھپن سال کی عمر میں ہائی کورٹ سے علی ویٹ ہو سپریم کورٹ پاکستان میں آئے جو شخص چھپن سال کی عمر جس کی ہو چکی ہو وہاں پر کون سی سینئیارٹی کون سی جونئیارٹی ویسے بھی ہائی کورٹ سے ایک ہائی کورٹ سے جو ہے وہ جج جاتا ہے دوسری ہائی کورٹ کے جج سے جونئر ہوتا ہے لیکن وہ سپریم کورٹ میں پہلے آ جاتا ہے تو وہ سینئر بن جاتا ہے اور جو دوسرا سینئر ہوتا وہ بات میں آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں آگے جونئر بن جاتا ہے ہمارے سامنے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی مثال ہے وہ جسٹس اتر من اللہ سے جونئر تھی لاہور ہائی کورٹ میں تھی لیکن وہ جسٹس اتر من اللہ سے پہلے سپریم کورٹ میں آگئے تو وہ سینئر بن گئی اور جسٹس اتر من اللہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے وہ بعد میں سپریم کورٹ میں آئے اور وہ سینئر ہونے کے باوجود یہاں سپریم کورٹ میں جسٹس عائشہ ملک کے جونئر بن گئے تو یہ ایک عجیب طرح کا کنسپٹ ہے برحال اب چونکہ آئینی طرح میم ہو چکی ہیں اور اس پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواستیں بھی آئیں گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ فل کورٹ بنانے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جائے تو کیا فل کورٹ بنتی ہے نہیں بنتی کیا صورتحال بنے گی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اب تک لیے اتنا ہی سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ